وَعَذِينَ عَمَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّانِ لِي عَابِينَ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں جو ہدایت جس کی ہم درخواست رہتے ہیں صور پاتحہ آمین وہ عملی ہدایت ہے کیا کریں کیا نہ کریں اس لیے کہ زندگی کی عملی راہوں میں قدم قدم پر دو راہے آتے ہیں ادھر جائیں یا ادھر جائیں زندگی کے پیغزہ مسائل میں مشکل ہو جاتا ہے بس اوقات انسان محسوس کرتا ہے جیسے میں پل سرات پر سے گزر رہا ہوں کچھ ہوتا نہیں جرہا صدق بنگایا ہوں گیا یہ عمل کے میدان کی اصل میں درخواست جو ہے اس کی ہے کہ سیدھے راستے پر چلا چلنا ایک عمل ہے ابھی چلا ہماری رہنمائی فرما اب یہاں ذرا اس بات تو نوڑ کر لیے جس تھی اس کی قرآن ہدایت کہتا ہے اسی کو نعمت کہتا اس لیے یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے نعمت مطلق صرف ایک ایک وہ ہدایت ہے باقی جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان کا نعمت ہونا اس کا انحصار اور دار و مدار نعمتیں ہدایت پر ہے صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے اس صحت کی وجہ سے آپ بہت سے غلط سام کریں گے دولت ہے ہدایت نہیں ہے گل سرے اڑائیں گے مدناسیت کریں گے تو یہ دولت اور صحت یہ پھر نفس ہی یہ چیزیں جو ہے نعمت نہیں ہیں نعمت بنتی ہے جب ہدایت نہیں جائے تو اصل نعمت نعمت مطلقہ وہ صرف یہ کہ وہ ہدایت ہے اسی کو نور کہتا ہے سامنو باللہ ورسولہی ونور اللذی انزلنا یہ نور اس لیے کہ نور سے ہی راستہ آپ نے دیکھتا ہے چلتا ہے عربتہ آپ انگلا سٹیپ آئی لے یہ جو عملی ہدایت ہے انسان کے لیے جو اس کی ضرورت ہے اصل ضرورت ہے جس کی صدا کر رہا ہے وہ یہاں کھاں ہو کر دولت نہیں مانگ رہا وہ جا کھڑا ہو کر حکومت نہیں مانگ رہا وہ ہدایت مانگ رہا ہے اہدر اصل آپ کو دستہ کی اس میں بھی آپ کو دو حصے کرنے پڑیں گے جہاں تک انفراضی سجدے پر عمل کی ہدایت ہے انفراضی صیرت انفراضی کردار کہہ کر اس کی بھی کامل ہدایت اللہ نے نفس انسانی میں وضیعت کی ہوئی ہے اس کے لیے محتاج نہیں ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَنْوَاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ نفس انسانی جو اللہ نے بنایا اس کا قصیحہ کیا اس سے سمارا اور اس کے انظر الہامی طور پر فجور و تقوی کا علم و پہچان ودیت کر دی وہ جانتا ہے انسان جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا شر ہے کیا خیر ہے اس لیے بساوقات حضور کو شر سوال کرتا تھا آپ فرماتے تھے اس طرف تقلمہ کبھتے دنسے کوئی ہو وَلَوْ اَفْتَاقَ الْمُفْتِي اس حوالے سے بھی انسان محتاج نہیں ہے ہاں ہمارے اوپر زہول کے پردے پڑ جائیں بھول کا سایہ پڑ جائے اپنی نفسانیت کی وجہ سے زنگ آ جائے یہ دوسری بات ہے لیکن ہے اثر ودیت شدہ ہے گویا کے فائنل انیلیسس میں اصل ہدایت کیا ہے استعمالی زندگی کے پیشیدہ مسائل کا حل جیسے جیسے تمدن میں ترقی کی ہے پیشیدگیاں بڑھتی جلی گئی ایک پیشیدگی تو ہمیشہ سے ہے نفس انسان میں یہ تین پیشیدگیاں ذہن میں رکھئے مو بڑی بڑی پاکستہ بھی نہیں کی فروعات ہوگی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے قدید پیشیدگی کیا ہے عورت اور برد کے نابین برطبہ اور مقام میں نسمت اور تلاصل کیا ہے کس کا کیا رتبہ ہے کس کا کیا مقام ہے اور جب یہ ایک عورت اور ایک مند مل کر ایک خاندام کی موڑیات ڈالے نکاح کے رشتر میں منصرک ہو جائے تو اب شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور اختیارات کا توازن کیا ہے اس میں ذرا بھی عذب توازن پیدا ہو جائے ذرا بھی جو ہے نکتہ اعتدال سے انسان خلق خل جائے تو سارا فساد بن جائے گا معاشرے میں فساد ہوگا کیاوس ہوگا مدبنی ہوگی مدیتنابی ہوگی گرائیاں پھیلے گی بھلائیاں جو ہیں وہ نہیں پروان چڑھیں گے یادہ سب سے پہلا مسئلہ مرد اور عورت کے ماں بین توازن صحیح صحیح توازن وعیر ہو اور اس میں ایک دکتہ نوٹ کر لی جائے کیونکہ سادہ کرین بات ہے مرد اگر سوچے گا تو وہ اپنی نفسیات کے اعتبار سے سوچے گا عورت کی نفسیات سے وہ واقف نہیں ہے اس کا اسے کچھ اجربائی نہیں ہے لہٰذا وہ ایسا نذاب بنائے گا جس میں اس کے اپنے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اسے وہ پروانے گی عورت کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے ہیں اس کے حقوق جو ہیں پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے ہیں عورت اگر سوچے گی تو وہ ظاہر بات ہے اس کی اپنی محدودیت ہے وہ اپنی نفسیات سے تو واقف ہے مرد کیسا ایکولوجی کا تو اسے کوئی اندازہ نہیں ہے پجربہ نہیں ہے اب ظاہر بات ہے اب نظام کوئی بنائے گا مرد یا عورت تو اس میں یقیناً 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 عدب توازن ہو ہاں وہ ایک ہی ہستی ہے جو مرد کی بھی خالق ہے اور عورت کی بھی خالق ہے وہ اگر بھی نام دے گا تو وہ ہوگا جو غیر جانب دارانہ ہوگا جو عجل و قسط پر مبنی ہوگا جس میں توازن ہوگا جس میں خیر ہوگا جس میں برکات ہوں گی جس میں سعادت میں دوسرا پیچنے اور پیچنے اور پیچنے اور مسئلہ اس پہلے پیچنے اور مسئلے کے ادبار سے جان لیجئے کہ اس وقت مغربی تہذیب مرباد ہو چکی ہے وہ جو اقبال میں پہ شنگ ہوئی کی تھی سو سال پہلے تقریبا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجت سے آپ بھی خود کشی کرے گی جو شاہ سے نازل پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا وہ پوری ہو چکی ہے آج ویسٹ کھرا ہے ٹیکنالوجی کی ملیات پر اصل تہذیب جسے گناہ وہ مرباد ہو چکی ہے کلنٹن نے کہا تھا اپنے آخری سٹیٹ آف ڈی یونین ایڈریس میں کہ ان قریب امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتبیل ہو گیا تباہ ہو چکا مرباد ہو مرباد ہو نو فیبلی بھائی پورے بس میں دو اور گوشی پیچھنی یہ کیا ہو تجارت ہو صدرات ہو حکمت ہو اس کا جو اس سے جو پیداوار حاصل ہو اس سے جو منفات کا ہے اس میں کتنا حصہ سرمایہ دار کا ہے کتنا مذہور کا ہے کون معیل کرے گا کوئی کری نہیں سکتا سرمایہ دار اپنا مفات دیکھے گا اسے کیا تو کیا تھے مذہور کا بچہ چاہے دم کور رہا ہو اس کے پاس دوائی نہ اسے کیا کہا ہے کیا شکر ہے مذہور سوچے گا تو اپنے دوار سے سوچے گا اسے سرمایہ دار کے مسئلات سے کوئی غرض نہیں انتہائے سادلی سے کھا گیا مذہور مات یہ ایک طرف ہے دوسری طرف پریٹے کورٹن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی مذہور اگر سوچے گا تو وہ بھی جاہر بات ہے انصاف سے کامل لے گا وہ اپنے مفات کو دیکھے گا وہ سرمایہ دار کے مفات کو نہیں دیکھ سکتا تیسرا مسئلہ یہ دو جو مسئلے ہیں یہ پچھلے دو تین سو مرس کے اندر گمیر ہو گئے ہیں بہت سخت ہو گئے ہیں بہت تیسیدہ ہو ریاست اور شہریوں کے درمیان یا فرد اور اجتماعیت کے درمیان حقوق اور سیارات کا کیا تواب دو حکومت جو چاہے گی ہمارا کنٹرول کو چونہ کرے لوگ چاہے گی نہیں ہمیں ایک سیار ہونا چاہیے اب یہ کنٹنڈنگ فورسز ہیں ایک دوسرے کے خلافے اس میں عملی کہاں ہے انصاف کہاں اب یہ کہ دوسری بات پر بھیدت دیناس کر رہا ہوں کس عمل انصاف کے لیے عمل کے لیے قسط کے لیے قرآن کی صلاحات چاہے ہیں عدیب بات ہے جو لفظ ہمارے ہاں اردو میں سب سے زیادہ مستعمل ہے اور آسان بھی ہے انصاف آدھ آدھا کر دینا منصف کہلاتا ہے جج لیکن یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہی نہیں پورے قرآن میں نہیں اس لیے کہ بچہ اوقات مرابر مرابر کر دینا آدھ آدھا کر دینا عدل کا تقاضہ نہیں ہوتا ایک مدل کہیں لے کر جانا ہے ایک آدمی جوان ہے توانہ ہے ایک ہے ابھی بچہ ہے کہ آپ برابر اس کے اوپر بوجھ لادے گے کہ عدل کا تقاضہ یہ ہے نہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے